بسم اللہ الرحمن الرحیم عدالت کا یہ فرض ہے کہ وہ قانون کے اوپر عمل درامت کرتے ہوئے قانون کی حکمرانی اور قانون کی بالدستی جو یقینی بنائے ایک عدالت جب سیول کورٹ کے طور پر مقدمات کی سماعت کرتی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ ایسے مقدمات میں مجموعہ اضابطہ دیوانی انیس سو ہارٹ اپلائے ہوتا ہے بنیادی طور پر سیول پروسیڈنز انفرادی حق کی بازیابی اور انفرادی فیل بیجا کسی رونگ کی چارہ جوئی کے کاروائی کا نام ہے دیوانی معاملات کے اندر ایک عدالت سے دوسری عدالت میں زیر سماعت مقدمات کی منتقلی کے جو طریقہ اکار ہے مجموعہ اضابطہ دیوانی انیس سو ہارٹ سیکشن ٹوانٹی ٹو سیکشن ٹوانٹی ٹری سیکشن ٹوانٹی فور اور سیکشن ٹوانٹی فور اے کے اندر موجود ہے اور ان سیکشنز کے اندر مقدمات کی تبدیلی ایک سیول کورٹ سے دوسری سیول کورٹ کو زیر بحث لایا گیا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ سیول سوٹس سیول سوٹس کے بعد ان کی اپیل ان کی ریویو ان کی رویین کی منتقلی کے احکامات جو ہیں وہ کافی ڈیفرنٹ معاملہ ہے اب سیکشن ٹوانٹی ٹو سی پی سی انیس سو آٹھ ایسے مقدمات کو منتقل کرنے کے اختیارات کے بارے میں ہیں جو ایک سے زائد عدالتوں میں دائر ہو سکے اگر کوئی مقدمہ جو دو یا دو سے زائد عدالتوں میں کسی ایک عدالت میں دائر ہو سکتا ہو ان میں سے کسی میں دائر کیا جائے تو کوئی مدہ علیہ دوسرے فریقوں کو تحریری اطلاع دے کر اور سب سے پہلے موقع اور جملہ صورتوں میں بوقت یا پہلے قرار دا دے یعنی فیکٹن ایشو کے مقدمے کو کسی بھی عدالت میں منتقلی کرنے کی درخواست گزاری جائے تو غور کرنے کے بعد فریقین کا موقع سننے کی وہ کوٹ اور یہ تہہ کرے گی کہ مقدمات کی سماعت ان بے شمار عدالتیں کمپیٹنٹ کوٹس میں کونسی جو کوٹ ہے وہ زیادہ سوٹیبل ہوگی اس سیول سوٹ کی منتقلی کے حوالے سے سیکشن ٹوانٹی ٹو مجموعہ اضابطہ دیوانی کی روح سے مدہ علیہ اس مقدمے کو کسی دوسری عدالت میں منتقل کیے جانے کی اپلیکیشن پیش کر سکتا ہے لیکن اس قسم کی درخواست پیش کرنے سے پہلے مدہ علیہ کو اس کے مطلق دوسرے فریق کو نوٹس دینا ضروری ہوتا ہے اب ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے کہ مقدمے کی منتقلی کی درخواست پہلے ممکنہ موقع پر دی جانے چاہیے اس پاسیبل پہلے جو بھی موقع مل جائے فوری دے دینے چاہیے اور ایسے مقدمات میں جن میں ایشو فریم ہونے سے پہلے پیش کی جانی چاہیے جس عدالت میں اس قسم کی درخواست پیش کی جاتی ہے اس عدالت چاہیے کہ وہ اس فیکٹ کا فیصلہ کرے گی کہ ان بے شمار عدالتوں میں سے جنہیں اس مقدمے کی سماعت کون عدالت جو ہے وہ سوٹے پل ہوگی اور کون عدالت کرے گی اگر دوسرے فریق نے منتقلی کی درخواست کے خلاف اپنے اوجیکشنز پیش کیے ہیں تو کنسرنڈ کورٹ کو ان اترازات پر غور کرنے کے بعد مقدمے کی منتقلی کی درخواست پر حکم صادر فرمانا چاہیے اب معاملہ ہے سیکشن ٹوانٹی ٹو کے تحت مقدمات کی منتقلی کا حکم مدعی کے اس حق میں مداخلت کے مترادف ہیں جس کے تحت وہ اپنی منتحب کردہ عدالت میں اپنا دعویٰ دائر کر سکتا ہے البتہ مدہ علیہ کی درخواست اتنی مضبوط دلائل کے اوپر مبنی ہونی چاہیے اور اس قسم کی درخواست پر حکم صادر کرنے سے پہلے عدالت دوسرے فریق کو اس درخواست پر نوٹس دینے کی پابند ہوتی ہے اور اس قسم کی درخواست پر حکم صادر کرتے وقت عدالت کو فریقین کی عدم سہولت کو پیش نظر رکھنا پڑے گا کیا ہر کون کون سے فیکٹر سامنے آئیں گے اس کے بعد سیکشن ٹوانٹی سی سی پیش انیس سو آٹھ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مقدمے کی منتقلی کی درخواست کس عدالت میں دائر کی جائے گی یہ ساری باتیں جو ہیں سیکشن ٹوانٹی سی میں ڈسکس کی گئی ہیں اس میں پہلی بات یہ ہے کہ اگر متد عدالتیں جو متلقہ مقدمے کی سماعت کرنے کی کمپیٹنٹ ہیں کمپیٹنٹ فورم ہیں ایک ہی عدالت اپیل کی ماتحت ہوں تو مقدمے کی منتقلی کی درخواست عدالت اپیل میں دائر کی جانی چاہیے یعنی مختلف کورٹس ہیں کمپیٹنٹ کورٹس ہیں ان کی عدالت اپیل ایک ہے تو پھر ٹرانسفور آف سورس کی اپلیکیشن کہاں دینی ہوگی عدالت اپیل میں یعنی دسٹرک چرچ کے پاس اگر سیبل کورٹس ہیں اس کے بعد اگر ایسی عدالتیں مختلف عدالت اپیل کے ماتحت ہیں مختلف مختلف عدالت اپیل ہیں لیکن ایک ہائی کورٹ کے تاب میں ہیں تو منتقلی کی درخواست جو ہے وہ کسی عدالت اپیل میں نہیں بلکہ کنسرن ہائی کورٹ آف تا پروینس جو ہے اس میں دی جائے گی اور اس کے بعد سیکشن ٹوانٹی تھری کہتا ہے کہ اگر بے شمار عدالتیں جو مدلکہ مقدمے کی سماعت کرنے کی مجاز ہوں مختلف ہائی کورٹس کے ماتحت ہوں تو اس صورت میں جو ٹانسفر آف سوٹ کی اپلیکیشن ہے اس عدالت اعلیہ میں پیش کی جانے چاہیے جس کے دائرہ اختیار کی حدود میں وہ عدالت واقعہ ہے جس میں مقدمہ دائر کیا گیا ہے یہ بڑا ٹیکنیکل سی بات ہے کہ جس ٹیریٹوریل جوریزکشن کی عدالت میں مقدمہ دائری کی گئی تھی وہاں پہ جو سیول ہائی کورٹ ہے اس میں وہ ٹانسفر آف سوٹ کی جو اپلیکیشن ہے وہ ڈالی جا سکتی ہے اب ہائی کورٹ نے ایک مقدمہ آ گیا نائنٹین نائنٹی فائف میں بڑی ٹیکنیکل سی بات اس میں ڈسکس کی ہائی کورٹ نے اس امر کے پیش نظر کے میاں بیوی کے مابین مقدمات میں جو مختلف عدالتیں میں اندر سٹوائل ہیں زیر سمات ہیں اور دونوں عدالتیں مختلف ہائی کورٹ کی علاقائی حدود کے اندر ٹیریٹوریل جوریزکشن اس کے اندر واقعہ تھی ان میں سے اپنی عدالت کی علاقائی حدود میں زیر سمات مقدمہ کو دوسری عدالت میں بزریہ ڈسٹرک جج منتقل کر دیا جہاں خاتون رہائش پذیر تھی اور ڈسٹرک جج کو ہدایت کی کہ وہ مقدمے کو اس عدالت میں منتقل کر دے جس میں بیوی کی طرف سے دائر کیا گیا جو دعویٰ ہے وہ زیر سمات ہے اور ہائی کورٹ نے اس کے اوپر اپنا ورڈکٹ دیا یہ بات انٹرپیٹ ہوئی پی ایل ڈی نائنٹی نائنٹی فائی لاورہ آئی کورٹ پیج ون نائن ایٹ کے اندر اور ہائی کورٹ کے اندر جب ٹرانسفر آف سوٹ کی اپلیکیشن دی جاتی ہے تو ہائی کورٹ جو ہے وہ پارٹی کی انکنوینینس کو بھی دیکھے گی اور پھر اپنا فیصلہ سادر کرے گی یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے پی ایل ڈی نائنٹی نائنٹی فائی لاورہ آئی کورٹ پیج فور زیرو فور کے اندر اس کے بعد آگے بات سلتی ہے سیکشن ٹونٹی فور کی اب سیکشن ٹونٹی فور کے سیکشن ٹونٹی فور سیکشن ٹونٹی فور سیکشن ٹونٹی فور سیکشن ٹونٹی فور سیکشن 24 سی پیسی 1908 کے تحت ہائی کورٹ یا ڈسٹرک جج کی عدالت کسی فریق کی درخواست پر کسی بھی مرخلہ پر کسی دعویٰ کسی اپیل یا نگرانی کو جو کسی ماں تحت عدالت میں زیر سماعت ہو واپس لے سکتی ہے منتقل کر سکتی ہے یا جس عدالت سے واپس لیا گیا ہے وہ دعویٰ اپیل یا نگرانی اسے دوبارہ سماعت کے لیے بیج بھی سکتی ہے یہ سیکشن 24 سی پیسی 1908 اس کو امپاور کر رہا ہے سیکشن 24 کے اندر کچھ شرائط رکھی گئی ہیں نمبر ایک کیا فریقہ ثانی کو نوٹس دیا گیا ہو نمبر دو کیا فریقین کو سماعت کیا گیا ہو اور سیکشن 24 کے احکامات کے تابعہ جس عدالت کو مقدمہ دعویٰ یا اپیل یا نگرانی منتقل کی گئی ہو وہ اس کی اثر نو سماعت کر سکتی ہے یا کاروائی کو اسی مرحلے سے شروع کر سکتی ہے جہاں سے پہلی عدالت نے اس کو چھوڑا ہے اور وہ واپس وہاں پہ پہ پہنچا ہے یاد رکھے گا کہ سیکشن 24 سی پیس 1908 ہائی کورڈ آف پروونس جو ہے اس کو اختیار دیتی ہے کہ وہ کسی زیر سماعت دعویٰ اپیل نگرانی یا کسی بھی کاروائی کو از خود اپنے نوٹس پر یا کسی فریق کی درخواست پر ایسی عدالت سے واپس لے لے یا کسی دوسری عدالت میں منتقل کر دے یہ سیول پریکٹس کا ایک بہت ہی زیادہ سیٹلڈ پرینسپل ہے جو انٹرپیٹ کیا گیا تھا انیس سو نڑینوے وائی اللار پیج ہے ٹو سکس ایٹ ون کے اندر یاد رکھئے گا دوستو کہ ابھی دو ہزار اٹھارہ میں کچھ آئی کورٹس آف پروینسز کی طرف سے کچھ امینڈمنٹس کی گئی ہیں سیکشن ٹونٹی فور سی پی سی انیس سو آٹھ کی زیلی دفعہ چار ترمیمی ایکٹس دو ہزار اٹھارہ کے تحت حضف کر دی گئی تھی اگرچہ سیکشن ٹونٹی فور ضابطہ دیوانی انیس سو آٹھ میں ان وجوہات کی نشاندہی نہیں کی گئی ہے جن کی بنا پر منتقلی کی درخواست دی جا سکتی ہے لیکن عام طور پر کچھ وجوہات ایسی پرزیوم کر لی جاتی ہیں جن میں ایک یا ایک سے زائد وجوہات ہوں تو کسی بھی مقدمے کی منتقلی کی درخواست دی جا سکتی ہے اس کے مختلف سرکمسٹانسز ہیں مثلا فریقین میں سے کوئی فریق جج کا رشتے دار ہو مثلا جج کسی فریق کی طرف سے پریجوڈائس ہو گیا ہو معقول وجوہات کی بنا پر یہ خدشہ ہو کہ عدالت انصاف سے کام نہیں لے رہی ہے یا عدالت انصاف کے ساتھ کام نہیں لے گی یہ پریزمشن بعض وقت آ جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے جائسہ بگ گئے ہوں جج کو زیر غور معاملے میں مالی یا کسی اور نویت کی کوئی انٹرسٹنگ بات ہو وہ اس میں خود دلچسپی رکھتا ہو یا کوئی انٹرسٹڈ پارٹی کسی صورت میں بن جائے انصاف کی خاطر یہ ضروری ہے کہ مقدمہ منتقل کیا جائے فریقین کی سہولت کے لیے بھی مقدمہ منتقل کیا جا سکتا ہے کسی فریق کو پریشان یا حراسہ کیے جانے کا اگر امکان ہے تو مقدمہ کو منتقل کیے جانے کی بہترین گراؤنڈ ہے اگر کسی فریق کو جانمال کا خطرہ ہے اس عدالت کے پریمسز سے وہاں جانے سے پھر بھی ٹرانسفر کی جا سکتی ہے اور دونوں فریق نانصاف شکے خدشے کا اظہار کریں کہ یہ جائے صاحب جو ہیں انصاف نہیں کریں گے وہ بھی ایک اہم فیکٹر ہے مد نظر رکھنے کے لیے کسی قسم کی کوئی بادیانتی دباؤ یا رشوت کا الزام اس جائے صاحب کے خلاف ہو تو ایک بڑی اچھی گراؤنڈ ہے منتقلی مقدمہ کی اور کوئی فریق کسی عدالتی عہدہ پر اگر کام کر رہا ہے تو یہ بھی ایک گراؤنڈ بن سکتی ہے کہ جناب چونکہ اسی عدالت میں وہ فریق کا فرانہ رشتہ دار ہے تو نہیں انصاف کا کوئی پہلو نظر آ رہا اب اس کے بعد کچھ ایسی وجوہات ہیں جو کہ قانون ان کو پریزیوم کرتا ہے کہ یہ معقول وجوہات نہیں ہیں مثلا کسی فریق کا اس علاقے میں کافی اثر و رسوح ہے جہاں مقدمہ چل رہا ہے تو اس بنیاد پر اس پارٹی کے اثر و رسوح کی بنا پر اگر درخواست منتقلی مقدمہ دی جاتی ہے تو یہ کوئی بھونگی سی قانون کہتا ہے کہ وجہ ہے اس سے قطعی صورت کے معاملہ نہیں کیا جائے گا اور جج اسی نویت کے دوسرے مقدمات کا فیصلہ کر چکا ہے اس میں اس نے یہ یہ فیصلہ کیا ہے اور ہمیں خدشہ ہے کہ اس طرح کا فیصلہ کرے گا جج تو آپ جناب اس کو چینج کرتے ہیں اس طرح چینج نہیں کیا جائے گا ٹرانسفر نہیں کیا جائے گا جج کسی فریق سے نراض ہے اور وہ فریق اگر اپلیکیشن دے در جتا ہے ٹرانسفر کی تو جج کی نراض کی یہ ایک معقول وجہ نہیں ہے اور جو ٹرانسفر اور سوٹ کی اپلیکیشن اس وقت دی جاتی ہے جبکہ جج اپنا فیصلہ بتا چکا ہو لیکن باقاعدہ اس فیصلے کو سنایا نہ ہو پھر بھی یہ کوئی معقول وجہ نہیں ہے صرف پریزمشن کے اوپر خدشے کے اوپر کہ فیصلہ اس کے خلاف ہو جائے گا یہاں سے منتقل کروا لیا جائے یہ کوئی اچھی گراؤنڈ نہیں ہے اور ڈسٹرک جج کہ اس حکم کے خلاف جو وہ کسی فریق کی منتقلی کی درخواست پر سادر کرتا ہے یاد رکھے گا کہ کوئی اپیل دائر نہیں کی جا سکتی لیکن اس حکم کے خلاف نگرانی دائر کی جا سکتی ہے یعنی جب بھی ڈسٹرک جج کے پاس آپ جاتے ہیں ٹرانسفر آف سوٹس کی اپلیکیشن دیتے ہیں اور وہاں پہ کوئی آرڈر ہو جاتا ہے اور اس آرڈر کے خلاف اپیل نہیں ہوگی بلکہ نگرانی ہوگی یاد رکھے گا یہ وہاں ٹیکنیکل سی بات ہے اب ٹوانٹی فور کے بعد سیکشن ٹوانٹی فور اے آ جاتی ہے اور اس کے اوپر انشاءاللہ ہم جل ہی دسکشن کریں گے اور ایک سیول کورٹ سے دوسری کورٹ کے اندر مقدمات کی منتقلی سیکشن ٹوانٹی ٹو سیکشن ٹوانٹی ٹو سیکشن ٹوانٹی فور سیکشن ٹوانٹی فور اے جو ہے بڑی اہم پرویئنس ہیں سی پی سی انیس سو آٹھ کی تو ان پہ ہم انشاءاللہ ہلکے پھلکے انداز میں گھپ شب لگائیں گے تھینکیو اللہ حافظ اللہ حافظ